اب ہندو پیپل کو خدا مانتا ہے پوزہ کرتا ہے مسلمان جال کو خدا مانتے ہیں بوڑ کو مانتے ہیں ہندو اور دوسرے لوگ پانی کو خدا مانتے ہیں اب ایک خدا کو دیڑچی میں ڈال کر چھول دے پہ رکھ دو اور دوسرے خدا کو آگ لگاؤ نچے سے نچے لکڑیاں جل رہی ہیں پیپل کی نچے والے خدا کو جو آگ لگی اوپر والے خدا کو جوش آیا وہ پالی اُبل کر لچ لے کا بیڑا گھرک اوپر لے کا ہی بیڑا گھرک خداوں کی لنائی ہو گئے تمہیں شادے فرما وَلَكِنْ عَابُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ میں اُس کو خدا مانتا ہوں اُس کی عبادت کرتا ہوں یَتَوَفَّاكُمْ جو تمہاری موت پہ قادر ہے موت پہ قادر ہے مارنے پہ قادر ہے جس نے کسی کو بھی موت سے چھپتے نہ دی اور یقین کیجئے اگر اللہ پاک کچھ لوگوں کو نہ مارتا بادشاہ وقت نے سب کو حکم دیا کہ سجدہ کرو سب لوگ آ رہے تھے سجدے کر رہے تھے جا رہے تھے نمبر آلیہ عثمائی کا اللہ پر یقین رکھتی تھی اللہ کے ذات پر ایمان رکھتی تھی عقیدہ درست تھا اللہ کی توفیق تھی عقل گئی انہوں نے کہا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا وہ کہنے لگی تم کون ہو سجدہ کرانے والے جا ہو جا اپنا کام کرو میرا یہ سر اپنے رب کے دروازے کے سوا کسی نے آگے نہیں جھک سکتا بادشاہ کو بڑا غصہ ہے انہوں نے کہا یہ کہاں سے آئی کہ تجھے کرنا پڑے گا اس نے کہا کوئی طاقت نہیں جو میرا سر خدا کے دروازے کے سوا کہ یہ اور جھکا دے یہ گردل کر سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی میرا عقیدہ ہے میرا یقین ہے میرا ایمان ہے مجھے کوئی نہیں جھکا سکتا جنا چاہ آج آپ جا کر کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو عورتیں پکڑ پکڑ کے سجدہ کراتی ہیں پیروں فقیروں کے سامنے پہلے سر جھکانا پہروں پہ ہاتھ لگانا پھر بات کرنی اور عطا کر گئی کہنے لگی میں بالکل سجدہ نہیں کروں گی میں نے کبھی کیا ہی نہیں میری یہ پہشانی پروردگار عالم کے دروازے کے سوا اپنے خالق و مالک کے سوا اپنے رازق کے سوا میرا مشکل کو شابو ہے میرا حاجت روابو ہے میرا پالن حاربو ہے میرا پالنہ کرنے والا وہ ہے میں اپنا سر اسی کی چوکٹ پہ جھکا سکتا ہوں اندارا لگا مسلمان اور ساو ساویوں کہا کہ گفتو ای زن پیشو ای سجدہ کن ورنہ دری آتش بسو زیبے سخن جلدی کر یا تو سجدہ کر دیں ورنہ تجھے اس آگ میں بلا چونو چڑا پھیک دیا جائے گا مائی کا بچہ کر آگ میں ڈال دیا آگ میں پھیک دیا اور ملالہ لکھتے ہیں بودہ آزم پاک دینوں مومنہا اور سجدہ آب اتنا کر دا موقنہا اور کہنے لگی جاؤ جاؤ اپنا کام کیا کرو لا الہ الا اللہ میری رگ رگ سا ہوا ہے میرے خون کی قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے جال دے سکتی ہوں اور رب العالمین کے سوا کسی کو سجدہ کبھی کیا ہے نہیں مولانا نے لکھا ہے کہ ہم مرد جتنے بھی ہیں اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ عورت کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے مرد جانی نہیں سکتا اگر بیٹا تین چار مرتبہ گود میں بیش کر کہے نا اببا جی بیٹے اببا جی بیٹے جی بیٹے تیسری مرتبہ پاک کر کے تھپڑ کی بکدہ ہے اممہ کو دیکھو سارا دن سر کھاتا ہے امی جی بیٹا امی جی پتر امی ایک دفعہ بھی تھپڑ میں مارتی جو تو امی امی کہتا ہے دن جو خوش ہو رہی ہے تیرے کپڑوں پر اگر بچہ پشاب کر دے اے لے جائے اس دنائی نو گھر جا کے میرے کپڑے پلیت کر دیے اور اس کے اوپر سارا دن پشاب کرتا ہے سارا دن پخانا کرتا ہے ایک دفعہ بھی مو نہیں بناتی کتنی محبت ہے عارف کو اپنی پیار سے ماں کو اپنے بیٹے سے کتنا محبت ہوتی ہے اندازہ لگا آگ میں سامنے بچہ پڑا ہوا ہے دل میں ذرا تلمل آنے لگی گبرات آنے لگی اور اندریہ کو نالے لگی دلی کٹھا ہونے لگا ذرا جگر پھٹنے لگا عوادائی او ماسوم بچے ہیں تیری ماں نے مجھ پر یقین کیا ہے مجھ پر اعتماد کیا ہے مجھ پر توقل کیا ہے مجھ پر بھروسہ کیا ہے ارے سجدہ نہ کیا تجھے آج میں دلوا دیا او میرے بندے او میری ماں کے بچے ہیں میری بندی کے نوریں اس آج میں پڑا پڑا اس نے نیٹا لیٹا اپنی امہ کی تسلی کر دے سارا جہان دیکھ رہا ہے کھڑا ہوا تماشا اب جھوٹی اب آکڑ چوٹی اب اس کا یقین خاتمے ملا اب اس کا ایمان ختم ہوا مگر وہ اللہ کی بندی کھڑی ہے اب آدائی اچھے ذرا بول اگر میں یوسف علیہ السلام کی گواہی ماسوم بچے سے دلوا سکتا ہوں حضرت مائی مریم علیہ السلام کی صفائی بچے سے دلوا سکتا ہوں تیری ماں پڑے مضبوط ایمان والی ہے اور مضبوط کر دے بچہ آج میں پڑا پڑا لیٹا لیٹا کہتا ہے اندر آم آگر کے من اینجا خوشم اگر چہدر سورت میانی آتشم او میری امہ گبرانہ پریشانہ ہو دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے ذرا سلام لگا کے تو دیکھئے تو گلاب اور چمیلی کے پھول بچھے عورت کے ایمان کی گواہی مل گئی اس کے یقین کی گواہی مل گئی ایک عورت کی وجہ سے کئی سو آدمیوں کا اور یقین بن گیا ایمان نصیب ہو گیا یہ تمہارا ملتان شہر جس میں تمہارے ہمارے باپ دادا رہت عمریں گزر گئی اسی شہر میں راجہ دیوان کی حکومت ہے بیٹا مسلمان ہو گیا کیوں ہوا اس نے تجارت کی جہوریوں سے جواہی رات بیچنے لانے والوں سے جو عرب سے آتے تھے سمندری علاقوں سے آتے تھے ان سے تجارت کی